فرنڈز آج ہم بنائیں گے الموڑا کی پرشت بالمٹھائی جو اتراخنڈ کی تریڈیشنل سویٹ ہے ویلکم بیک ٹو مای چینل اور میں ہوں سیپ چندن الموڑا کی بالمٹھائی بنانے کے لئے سب سے پہلے آدھا کلو خویا لیجئے آپ اور خویا کو آپ گرم کڑائی میں ڈال دیجئے اور اس ماوہ کو ہلکا سا پکائیے آپ ہلکی آج میں جب تک یہ ہلکا سا براؤن نہ ہو جائے اس طریقے سے اور فرنڈز اس کے بعد آپ اس میں رکھیں ڈیڑھ سو گرام سگر پیسی ہوئی چینی ایک چمچ رکھیں اس میں پیسی ہوئی الائچی بڑیہ فلیور آئے گا اور قریب ان ڈیڑھ سو گرام اس میں کوکو پاورڈر یا چاپلیٹ پاورڈر آپ اس میں رکھ دیجئے اور یہ سارے انگریڈنٹ کو آپ اس میں مکس کریے ماوہ کے ساتھ اس طریقے سے اور دوستو اس کو ہلکی آج میں آپ اس کو پکاتے رہے اس طریقے سے ایک سے دو منٹ اور دھیان رکھیں کہ جو ماوہ ہے نا وہ کڑائی میں لگنا نہیں چاہیے تو فرنڈز جیسے کی میں نے آپ کو بتایا تھا اتراخنڈ کا کماؤ ریزن سے ایک علموڑا ڈشٹک ہے اس کی یہ بہت پرشید مٹھائی اس کا نام ہے بال مٹھائی اور میں آج اس کو پریکٹیکل کر کے آپ کو دکھاؤں گا اس طریقے سے یہ ریڈی ہو چکا ہے دوستو اب میں خلیم کر دوں گا بند اور اس کو رکھوں گا ایک ٹرے میں تھنڈا ہونی کے لئے دوستو یہ ہے ٹرے اس میں دیشی گھی سے اس طرح کیسے بروس کر دوں گا میں اور اس کو میں ٹرے میں ڈال دوں گا اس طرح کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں فرنڈز میں ٹرے میں ڈال چکا ہے اس کے اوپر میں نے ہلکا سا چوکلیٹ پاورٹر ڈال دیا اب میں آدھا گھنٹے کے لئے رکھ دوں گا اس کو فریز میں فرنڈز اس کے چھوٹے چھوٹے پیس میں کاٹ سکتے ہوں اب یہ کو سگر سرب میں ڈوبو دوں گا اس کو دوستو یہ ہے چینی کی چاسری اور یہ ہے ویٹ سگر بول چوکلیٹ کو میں اس میں ڈوبو دوں گا چاسری میں اور اس کے بعد اس کو سگر بول میں ڈالوں گا اس طرح کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے چاسری میں آپ ڈالتے رہے جو چوکلیٹ کے میں نے کیوبز کٹ رکھیں اور اس سوار مول میں اس کو مکس کر کے اور اس طرح سے بنیں گے یہ بال مٹھائی تو دوستو تیار ہے بال مٹھائی آپ لے سکتے ہیں اس کا آنند آپ نے پریوار کے ساتھ تو دوستو میری بنائے ہوئی ریسپی آپ کو کیسی لگی اپنا کمنٹس کریں لائک کریں اور میرا چینل کو سسکرائب کریں خود بھی کھائیں اور اوکو بھی کھلائیں پھر ملیں گے ایک اور نئے ریسپی کے ساتھ تب تک سوست رہیں مست رہیں جنہی بات